بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے ذریعے بڑی ہی افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان فلم انڈرسی کے نام وردکار افضال احمد آج انتقال کر گئے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی افسوسنا خبر یہ ہے کہ افضال احمد صاحب جو کئی عرصے سے بیمار تھے انہیں فالج کا شکار تھے انہیں جب گزشتہ رات جنرحسپتال لائے گیا تو اس دوران جو تصاویر ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق اور جو انفرمیشن ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق افضال احمد صاحب کے لیے وہاں پر کوئی بیڈ ہی موجود نہیں تھا اور ان کو کسی اور مریض کے بیڈ پر رکھ کر ان کا علاج کیا گیا یہ تصاویر آپ دیکھئے یہ خصوصی تصاویر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ افضال احمد جو ایک لیجنڈ اداکار تھے وہ آج ہم میں نہیں رہے ان کا علاج جو ہے وہ کس طرح کیا گیا ان تصاویر کے ذریعے سب کو معلوم ہو سکتا ہے یہ تصاویر بول رہی ہیں خود بتا رہی ہیں کہ افضال احمد کس حالت میں ان کا علاج کس انداز میں ان کا علاج جو ہے وہ کیا گیا جب یہ تصاویر ریلیز ہوئیں لوگ اس کو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور کافی زیادہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں یہ وہ فنکار ہیں جنہوں نے پاکسن فلم انڈرسی کو صرف کیا الہور میں ایک تھیٹر ہے کمیشل تھیٹر اس کے بھی یہ مالک ہیں اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں فلم انڈرسی سے تعلق رکھنے والے لوگ کے ایک لیجنڈ اداکار آخر کیوں اس چیج پر پہنچا کیوں اس طرح اس کا علاج کیا گیا کیوں نہ اسے سپورٹ کیا گیا کیوں نہ اس کی دیکھ بال جو وہ اچھے طریقے سے کی گئے یہ وہ سوالات ہیں جو فلم انڈرسی سے تعلق رکھنے والے لوگ اٹھا رہے ہیں بہرحال ان کا اس وقت انتقال ہو چکا ہے اور ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس وقت جنہوں ہسپتال کے سردخانے میں موجود ہے جنہیں امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں آج وہ وہاں سے آ جائیں گے ان کی جو فلائٹ ہے وہ شروع ہو جائے گی اور وہ کل ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ پاکستان پہنچیں گے لاہور پہنچیں گے جس کے بعد ان کی تتفین جو ہے وہ لاہور میں ہی کی جائے گی ان کی تتفین کے حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا اور ساتھ اساتھ آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ پاکستان کی اس لیجنڈ فنکار کے لیے آپ دعا کیجئے اور یہ پاکستان کا جو فنکار ہے وہ اپنے فن کے ذریعے ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گا